بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن شنواری بنانے کے لیے میں ایک کڑاہی میں 150 ml کوکنگ آئل لوں گی اور فلیم آن کر دوں گی جب کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں 750 گرام مٹن اور 1 ٹی سپون نمک ڈال کر اچھی طرح فرائی کر لوں گی جب مٹن کا کلر تبدیل ہونے لگے گا تو اس میں 6 ادد میڈیم سائز کے ٹماٹر جن کو میں نے درمیان میں سے کٹ کر ان کے بیز نکال دیئے ہیں اس طرح سے مٹن پر رکھ کر لٹ کی مدد سے دس منٹ کے لیے کور کر دوں گی تاکہ سٹین سے ٹماٹر سوفٹ ہو جائیں دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ٹماٹروں نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے اور ان کا چھلکہ بھی ٹماٹر سے الگ ہو چکا ہے لہٰذا اس طرح سے ٹماٹر کے تمام پیسز سے چھلکہ اتار لوں گی اور اس میں تقریباً دو کپ پانی ڈال کر گلنے تک پکاؤں گی آپ مٹن کو گلانے کے لیے پریشو ککر کا استعمال بھی کر سکتی ہیں مزید پندرہ منٹ کور کر کے پکانے کے بعد میں اس میں ون ون ٹیبلی سپون لہسن ادھرک کا پیسٹ ون ٹی سپون زیرا پاودر ون ٹی سپون گرم سیلا پاودر ون ٹی سپون کٹی ہوئی سورک مرچ اور ہاف ٹیبلی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لوں گی اور دوبارہ سے کور کر کے مزید پندرہ منٹ تک پکاؤں گی اگر آپ پریشو ککر کا استعمال کر رہی ہیں تو اس میں ٹماٹر کا چلکہ اتارنے کے بعد جب اس میں پانی ڈالیں تو ساتھ ہی لیسن ادھرک کا پیسٹ اور دوسرے سپائسز ڈال دیں کیونکہ پریشو ککر میں ہارلی دس منٹ میں گوست بہت اچھا گل جاتا ہے اب میں پندر منٹ کے بعد مٹن میں سابت ہری مرچیں ڈال کر آنچ دیس کر دوں گی اور مٹن کو اچھی طرح سے بھون لوں گی یہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور آئل الگ نظر آ رہا ہے یعنی مٹن شنواری تیار ہو چکی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی اسے سبز مرچوں اور سبز دنیا سے گارنش کریں نان اور روٹی کے ساتھ مٹن شنواری سے لطف اٹھائیں امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اسے ضرور ٹرائی کیجئے پسند آئے تو لائک کریں دوست احباب سے شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ